ایک دور میں مہتریف تھا تھا ایک دار کا عالم اور آج گشتے بدندہ ہے تیرے کردار پہ عالم کبھی تیری خوش الحالی کے چرچے کرلو تلق تھے اور آج یہ عالم ہے کہ تیری گفتار سے بیزار ہے عالم کبھی تیری ٹھوکر پہ تھی مشرقوں مغرب کی حکمرانی ہے مسلم اور آج تیری شقیستہ حالت پہ عشق بار ہے عالم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی عبادہ بسم اللہ تعالی فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللیسال الانسان اللہ ما سعا صدق اللہ علی العظیم فرمایا رب کریم نے اور جہ کے نہیں انسان کہل گئے مگر جو اس نے کوشش کی یعنی انسان کو اس کی کوشش کے مطابق ہی ملتا ہے صوفی وقت کا لندر لاہوری لاہمائی میں جامعہ ولکہ کامل حضر ڈاکٹر محمد اقبال نے اس فرمانے خداوندی کی ترجمانی اپنے لفظوں میں کچھ یو کی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو کیا لگو جس کو اپنی حالت کے بدل لے گا موضوع سخر ہے بیدار معاشرہ سدیزی وقار بے شک بیدار لوگ بیدار معاشرے کی جان جبکہ بیدار لوگ گافل معاشرے کا سنمایہ ہوتے ہیں جبکہ بیدار لوگ گافل معاشرے کے لئے زہر اور گافل لوگ گافل معاشرے کی موت ہوتے ہیں جنابے والا تحقیق سے بات ازر من الشخص کی طرح بلکل واضح ہے کہ اگر بیدار معاشرے کے فراد بیدار ہو تو وہ اپنے معاشرے کی جان ہوتے ہیں کہ پھر وہاں برائی جنم نہیں لیتی اور اگر معاشرہ گفلت کا شکار ہو جائے لیکن اس کے کچھ فراد بیدار ہو تو وہ اس کے سرمائے کی حصیت رکھتے ہیں کہ اپنے شور بیداری سے گافل معاشرے کو رشتر لگا لگا کر حالت گفلت سے بیداری کی طرف لے آتے ہیں لیکن سامین مقربار باب المدانش اس کے برعکس معاشرہ بیدار ہو اور اس کے کچھ فراد گافل ہو تو وہ اپنے معاشرے کے لیے زہر کی حصیت رکھتے ہیں جو گئی محسوس طریقے سے اس کی لوگوں میں سرائیت کر کے مفلوج کر دیتے ہیں لیکن بدقسمتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب معاشرہ بھی گافل ہو اور اس کے فراد بھی گفلت کا شکار ہو تو پھر جقینی طور پر وہ اپنے معاشرے کی موت کا سبب بنتے ہیں سدے زیوکار آج علمیہ یہ ہے کہ فرد بھی گافل ہے اور معاشرہ بھی گافل کیونکہ فرد اسے معاشرہ بنتا ہے اور فراد کا مجموعہ ہی معاشرے کا نام ہے مگر ظلم عظیم یہ ہے کہ ہر ایک فرد دوسرے پر الزام تراشی اور دشنام ترازی تو بے بکانہ کرتا ہے مگر اپنی ذات کی خامیوں سے بے خبر ہے دوسروں کے اہبوں پر تنظر رکھتا ہے مگر اپنی گلتیوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں پورے معاشرے کا ستھارنے کا بیرات اٹھا لیتا ہے مگر خود رائے راست پر آنے کو ہرگز تیار نہیں دوسروں کے لئے ہوتا مر بل معروف وہ نہیں انن من کر کالی بادہ اوڑ کر ناسپ ہنا پھرتا ہے مگر خود کسی کی بات سننا گوانا نہیں کرتا جب یہ صورتحال ہو تو پھر انجام یقیناً تباہی ہوتا ہے اور آج ہم اسی مقام پر کھاڑے نظر آتے ہیں قابل قدر سامیل مکرم ہمیں حکم ربی تو یہ تھا کہ نفس کو مارنا ہے لیکن افسوس کہ ہم اس نفسہ نفسی کے عالم میں نفس کے گناہ بن گئے اور ضمیر کو مار بیٹھے اور اس نیج کو پہنچ گئے کہ اس فانی دنیا کو اپنا مسکن سمجھ بیٹھے اور مقام اصلی کو بھولائے بیٹھے اور زبانی ہاتھ سے یہ گلا کرتے نظر آتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں بندے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی صدر علی وقار ظہورِ سرے قائلات اور ابتداء اسلام سے قبل جب گافل معاشرے کے افراد گفلت اروج پر تھی تو تباہی کالم یہ تھا کہ زرہ زرہ سی بات پر شروع ہونے والی رڑائی برسہ برس تک جاری رہ کر قبائل کی موت کا سبب بن جاتی اور جہالت کی فروانی میں جہرت کا فقدان اس حد تک تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور اور ماں کو بزار میں بیچ دیا جاتا اور اپنے ان حمالوں افعال کا تذکرہ فخر سمجھتے لیکن پھر جب خالی کے کائنات کا انسانیت پر رحم آیا تو اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور پھر قریب صفت محبوب خدا نے اس گافل معاشرے میں کردار سازی سے کچھ افراد کو خواب گفلت سے بیدار کیا اور ان بیدار لوگوں کے عمال سے اس گافل معاشرے میں جان پڑی اور پھر جب نورِ علم و عارفات اور ایمان کی روشنی سے جہالت کے بادل چھٹے تو پھر صدیوں کی دشمنیاں دم توڑ گئی اور پھر مکہ مدینہ کے آجینہ بھی لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کے بیچائے اپنی عزت گیرک کی چادر اس کے سر پر دی اور ماں کے قدموں میں جنرڈ ڈھونڈی جانے لگی اور پھر انہوں نے صدیوں پر محیط مشریقوں مغرب تحقق مرانے کی صدی زبقار آج بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا ہمیں آج اسی طرز زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہمیں اس مقام تک لے جائے جس کے بارے میں اقبال نے کچھ یوں لکھا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے اصد پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے والسلام